میتروں بپسینہ میڈیٹیشن میں بپسینہ کا عرطہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے اس سے مکتہ ہو سکتے ہو اور ہو جاؤ بپسینہ کا عرطہ ہے دیکھنا ہم کو اچھی طرح سے جو ہے اس کو دیکھنا ہے چاہے پیڑا ہے تو پیڑا کو دیکھنا ہے چاہے اٹھتے جانا ہے تو اٹھتے جانا کو دیکھنا ہے اجیان ہے تو اجیان کو دیکھنا ہے اور دیکھنے کی جو بیدھی ہوگی وہ آویرنیس کی ہوگی آپ کو دھیان میں رہتے ہوئے ہوس میں رہتے ہوئے ایک عقرطہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے یا سننا ہے اور یہ بیدھی دیکھنے میں زیادہ فوکس کرے گی پسیدات اسے بنایا بھی پسینا تو اس میڈیٹیشن میں آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ دیکھنا کسی ہے دیکھنا کیا ہے وہ بھی آپ کے بطر ہے اور کون دیکھے گا وہ بھی آپ کے بطر ہے مگر اس کو اس طرح دیکھنا ہے وہ پتا نہیں ہونے کے قارن وہ چیزوں کو دیکھنے پا رہے ہیں اور دیکھنے پانے سے وہ اُلج گئی اس میں جب بھی ہم کسی بھی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تب اس سے ہم مکتہ ہو جاتے ہیں جب تک دیکھنے پاتے ہیں تو مکتہ نہیں ہوتے ہیں ہے کی نہیں پتا نہیں کیا سنکہ ہوگا جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ وہاں پر کچھ ہے عجیب سا اور آپ کو اس کو دیکھنے جائیں گے جب تک اس کو دیکھیں گے نہیں تب تک آپ اس کے چکر میں رہیں گے اس کے چنگل میں رہیں گے آپ کو لگتا رہے گا کہ کیا ہے ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے لگے گا کبھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے لگے گا اس دوندے میں آپ آ جائیں گے مگر آپ ایک بار جا کر دیکھیں گے کہ وہاں ہے کی نہیں ہے نہیں بات ختم ہو جائے گی تو دیکھنے کے قارن ہم اس سے بچ جاتے ہیں اس سے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں تب ہم اس سے بھنہ ہو جاتے ہیں ہم دیکھنے والے ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والا کبھی بھی بسے تو نہیں بن سکتا درس سے تو بننے سکتا اس لئے پون مکتہ ہو جائے گا تو آپ کو دیکھنا پرارم کرنا ہے وہ بیدی آپ کو بتاتے ہیں آپ اس کو پھلوک کرتے بپسٹینہ دھیان میں آپ گہرے جا سکتے ہیں تو آپ پہلے کسی بھی آسن میں اپنے شریر کو رکھ دیں اس کو بسرام ہونا چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ چیزوں کو دیکھنے جا رہی ہو تو آرام سے آپ ساریر کو رکھنا ہے تو آپ لیٹ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ پت بہنسان میں بائٹ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ کا ساریر میں کچھ دکھت نہیں ہونی چاہیے آپ کو ڈسٹرونس نہیں کرنا چاہیے سارے تو کرے گا تو اس کو بھی دیکھ کے اس کو ہم ریلیکس کر دیں تو ریلیکسیشن ہونا چاہیے تو کچھ دین آپ کو ریلیکسیشن کے بھاتا بنا کریٹ کرنا ہے آپ کے اپنے شریر کی پوزیشن کو ٹھیک جگہ پر رکھنا ہے جہاں ریلیکس ہو آپ اپنے پیر کو کچھ تان تن کر سکتے ہیں ہاتھ کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں ریلیکس کی باتا بنا کو کریٹ کرنا ہے آپ سواسن میں لیٹے ہیں تو آرام سے آپ بشرا میں چلے جا سکتے ہیں تو اب وہاں سے آپ دیکھنے کا پریاس کریں گے اور دیکھنا کیا ہے جو بھی ہے اس کو دیکھنا ہے جو کچھ بھی ہے آپ کو جو انباب ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے آپ کے شریر میں کیا انباب ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے آپ کے من میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے مگر دیکھنے کا جو پرستان بندو ہے وہ ساس ہو گیا ساس سے آپ پرارانما کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ ساس دیکھا ہی پڑ رہی ہے سب سے زیادہ ساس ہی ہمارے آگے ہیں جو شکریہ ہے ایکٹیپ ہے جس کی اپسٹیتی سب سے زیادہ ہے آپ کی جو ساس ہے وہ اگر نہیں چلے گی تو آپ کا شریر بچے گا نہیں تو اس کارتی ہو گیا ساس سب سے زیادہ دیکھنے یوگی بھی سے ہے درش سے ہے پہلا درش سے بھی ہے آخری درش سے بھی ہے جب ہماری مردی ہو جاتی ہے تو ساس آخری ہوتی ہے آخری ساس چلتا ہے پھر چلتا نہیں تو ساس کو دیکھنا ہے کیونکہ ساس سچ ہے تو ساس کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ پھلو کریں آپ کی ساس چل رہی ہے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے ساس اپنے آپ ہی چل رہی ہے آپ کو بس کے بل ساس کو دیکھنا ہے ایک درش سے بنا دینا ہے ساس کو جیسے ہم دیکھنے کے لئے کیا کرتے ہیں آنک کو جیسے فوکس کرتے ہیں ایک جگہ پر اگر دور کی کوئی چیز ہو تو میں ایک دم آنک کو وہاں فوکس کریں گے ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے تو اسی طرح ساس کو ایک درش سے بنانا ہے جیسے کوئی دکھا رہا ہے آپ کو وہ دور کہیں پر کو اور اس کو آپ کو دیکھنا ہے اور ساس آنک سے دکھائیں پڑے گی تو آنک بند سے ہی کر کے ہی آپ ساس کو دیکھ سکتے ہیں تو آنک بند کر کے آپ کو بھتر سے ساس کو دیکھنا ہے اس کو دیکھنے کا عرض ہے کہ ساس بھتر آئے گی باہر جائے گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ ساس بھتر آ رہی ہے اور باہر جا رہی ہے مگر ہم کو اس میں تھوڑے دکھت ہوتی ہے کیونکہ ہم تو ساس کو دیکھنے پاتے ہیں اور بھتر آئی کب آئی پتہ نہیں چلی گئی اور کب باہر گئی پتہ نہیں چلی اس کے لئے بیپسٹینہ میں دو اپائے بتائے گئے پہلا اپائے کہ آپ دونوں ناشکہ گرم میں دھیان دو ناشکہ سے ساس بھتر جاتی ہے اور باہر جاتی ہے ناشکہ ہے سب سے پہلے آپ کو آپ کی ساس کس راستے سے آپ کی اندر جاتی ہے تو وہ ناشکہ گرس ہے تو ناشکہ میں کب ساس وہاں سے بھتر آتی ہے تو وہ چھین تو ہوگا کچھ 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 ناشکہ سے ساس پہلی بار بھتر آئے گی دوار سے آئے گی پربیش کرے گی تو ساس کا پربیش کب ہوا اس بندو کو جو ہو رہا ہے وہ کلپنگ نہیں ہوئی ہی رہا ہے تو آپ کو اس کو نوٹس کرنا ہے جاننا کہ ہاں ساس بھتر آئی دوار سے تو ناشکہ گرمی دیان دینا ہے اور جب ساس باہر جائے گی تو بھی ناشکہ کی دوار سے ہی بار آ رہے تو آپ کو دوار پال بننا ہے کون بھتر آئیتا ہے کون باہر جاتا ہے اس کو دیکھنا ہے ناشکہ ہے دوار تو ناشکہ میں کھڑا ہونا ہے اور بھتر آتی ہوئی ساس جب اس پر سکرے گی ناک کے دو دواروں سے تو اس کا دیان دینا ہے جب باہر جائے گی تو اس کا دیان دینا ہے اور اس میں دوسرا اپائی یہ ہوتا ہے کہ آپ پیٹ پر بھی دھیان دے سکتے ہو کیونکہ جب ساس بھتر آئے گی تو آپ کا پیٹ پھولے گا تو تو ساس آنے کے ہی دیکھتے رہنا ہے آپ ناشکہ کے دوار میں کھڑے ہوں گے تو ساس دکھائی پڑے گی ہی وہ پربیش آئے گی وہ چھپکے نہیں جائے گی پچھلے راستے سے جانے والے نہیں اور اس کا باہر آنے کے لئے بھی دواروں ہی ہوگا جیسے جیسے آپ ساس کو دیکھتے جائیں گے آپ کے پیٹر کچھ سانتی کا انبھاب ہونے لگے گا جیسے کہ بھتر کچھ سانت ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ساس کے کارن اسانتی ہو رہی تھی ساس ایسے ہی آتی ایسے ہی جاتی ہم اس کو دھیان کبھی دیتے نہیں تو اجیان میں ساس آتی اور جاتی اور ساس کا بیچاروں سے بہت نردک کا سمندھ ہے بھابوں سے شریر سے جس طرح کہ ساس آئے گے اسی طرح کہ آپ شریر میں بھاب پیدا کریں گے آپ کے ساس جلدی جلدی آتی جاتی ہے تو آپ کے بھتر کروت پیدا کرتی تھی ہے یا کام بھاسنا پیدا کرتی تھی اور دھیرے دھیرے آتی ہے تو بھتر شانتی پیدا کرتی تھی ہے تو ساس کو بھی جیسے کی کچھ بھی بچا نہیں سبی جی سانت ہو گیا جب تک یہ نہیں ہوتا ہے تب تک آپ کو ساسوں کو دھیان دیتے رہنا ہے میں آپ ساس کو دھیان دیں گے پہرے دار بن کر تو آپ کے بطر بچار سب بند ہو جائیں گے کیونکہ بچار اب کس بارے میں چلیں کیونکہ آپ تو وہاں بیجی ہو بچار آپ کو انہیک بچائوں میں بھٹکائے گا یہاں وہاں لے جائے گا مگر آپ تو ابھی کام کر رہے ہو نا ساس دیکھنے کا تو بچاروں کے جنجھال میں آپ پڑھو گے نا بچ جاؤ گے جیسے آپ کی کئی ایسے مطر ہیں جو آپ کو بھلا رہے ہیں کہیں کچھ کرنے کو کچھ گلت کام کر دینے کو بھلا رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ کام نہیں تو آپ بھی چلے جائیں گے ان کے پاس اور کچھ گلت کر بیٹھیں گے کیونکہ کام ہی نہیں ہے آپ کے پاس مگر اگر آپ اس وقت کام کر رہے ہوتے کوئی ہیں تو آپ دوست کے ساتھ جاتے نہیں تو آپ ساس دیکھنے کے کام کرو تو جو بچار جو بچیں ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں آجاؤ بھائی یہاں کہاں ساس کو دیکھ رہے ہو اس بچے پر بچار کرو اس بچے پر بچار کرو تو آپ کہیں گے بھائیہ ٹھیک ہے ابھی تو میں ساس دیکھنے کے کام کر رہا ہوں اور کچھ نہیں کروں گا اسی میں بیست ہوں تو تم ابھی تم مجھے چھوڑ دو تم اکیلے چلے جاؤ ہم کہیں گے بچاروں کو تم اکیلے چلے جاؤ اور بچار ساس جتنا سانت ہوگا اتنا بچار بھی کم آتے جائیں گے یہ سبھی بات ایک ساتھ ہوتی جائیں گے یہ ساس بیتر آئی بیتر رکی کچھ ہیں اور اسی راستے سے باہر آئی اور باہر کچھ چھ نہیں رکی اور یہ رکنی کا بھی سمیہ تھوڑا جیادہ ہوتا جائے گا دیرے دیرے ساس آئے گی اور آرام سے بھی تر رکی گی باہر آئے گی اور باہر بھی آرام سے کچھ چھ نہیں رکی گی تو ایک ٹائمنگ بڑھ جائے گا آپ کا آپ پہلے اس طرح ساس لیتے تھے ایک دم جلدی ہی بھی تر آ جاتی اور جلدی باہر جاتی اور باہر کچھ رکتی نہیں اور بھیتر بھی کچھ رکتی نہیں تو آپ جتنا ساس کو دیکھو گے اس کو لائی بدھت کرو گے تو دیرے دیرے آنے لگے گی آرام سے بھی سرام کرے گی آرام سے باہر جائے گی آرام سے باہر بھی سرام کرے گی تو ساس تو ایک نرت ہے نا پرماتمہ نٹ راج ہے تو ساس اس طرح چلے گی جیسے کہ وہ کسی کی کابی کی افیبک دی تو اس کا اپنا ایک لائی بتا ہے ساس کا وہ لائی آپ کو چاہیے وہ لائی پیدا ہوگا ساس کو دیکھنے سے اور اس میں بھی پسینے کا دوسرا طرح ہے کہ آپ ساس جب سانت ہو جائے گی تو بھی بھیتر جو آپ کے سریر کا اٹیچمنٹ ہے سریر کے ساتھ جو جڑاؤں کا بندن ہے جو پیڑا ہے وہ انبہم میں آئے گی تو آپ کو پھر جو سریر میں ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے پہلے تو آپ کو ریلیکس کر دینا ہے اس کو سریر بھاپ کو یا کسی انگ کا بھی ہو سکتا ہے پورے سریر کا بھی ہو سکتا ہے تو اس کو آپ کو دیکھنا ہے اس کو تو اس لئے آپ اس کو نندہ نہیں کریں گے آپ اس کو اس کے پرتی بھراغ نہیں رکھیں گے ہماری یہ مول سمجھ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی دکھوں کے ساتھ پیڑاؤں کے ساتھ بندن کے ساتھ ایک دوسمن کا سمند بنا لیتے ہیں جب بھی یہ ہوتی ہے اچانک سے ہی ہم بیتر سے مک بچکا لیتے ہیں کہ یہ ہو گئی نہیں ہونے چاہیے گے اس طرح مگر ہم اس میں اس کو دیکھنے چلے ہیں تو اس کے ساتھ بیترسہ کا بھاپ نہیں رکھیں گے اس کو ہونے دیں گے اگر وہ ہے بندن پیڑا اگر بیتر ہو رہا ہے تو اس کا بیرود کریں گے تو وہ کیسے ہو پائے گا آپ تو بیرود میں آپ کیسے دیکھ پائیں گے وہ تو پائے گا ہی مگر آپ دیکھ نہیں پائیں گے تو آپ کو دیکھنے کے لیے بھی رکھنا ہوگا پیڑا ہے تو پیڑا کو رکھنا ہوگا اس کا سویکار کرنا ہوگا اس کے پرتبیراغ کا بھاپ نہیں راک کا بھاپ بھی نہیں اس کے ساتھ درستہ کا بھاپ بنانا ہے اور بھیتر سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے پائر سے سر تک پیچھے سے آگے سے ہاتھ کہ آگے پیچھے سر پہ جہاں بھی جو کچھ بھی سمبیدنائیں اٹھ رہی ہے جو آپ کو انبھاب ہو رہا ہے وہ سمبیدنائیں اس کو بھی اسی طرح دیکھنا ہے ایسی ہے ایسی ہو رہی ہے اور کچھ کہنا نہیں نہیں ہونی چاہیے یہ بھی نہیں کہنا یا کچھ آپ کو الگ چاہیے یہ بھی نہیں کہنا آپ کو تو کیبل دیکھنا ہے بس جیسی ہے ویسی ہے پیڑا ہے تو آپ کو پیڑا کو دیکھنا ہے پیڑا کو پیڑا سے پیڑت نہیں ہونے تو آپ دیکھتے چاہیں سمبیدنائوں کو شریر کے انیک بھاگوں میں جو ہو رہا ہے اور آپ کا ساس تو لگاتار چلتا ہی رہے گا تو ساس پر دھیان دیتے رہیں اور جتنا آپ ساس پر دھیان دیتے رہیں گے اتنا آپ کو دیکھنے کے لیے بل ملے گا کیونکہ اگر آپ ساس کو دیکھ پاتے ہو تو آپ پیڑا کو بھی دیکھ پا ہوگے کیونکہ آپ ساس کا درستہ ہو گئے تو آپ ساس کا ساس کو آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ ساس تو دیکھنے والے ہو یہ آپ نے وہاں سے حاصل کیا تو آپ بھنڈہ ہو ساس سے تو پھر آپ پیڑا سے بھی بھنڈہ ہو سازیر سے ہی آپ بھنڈہ ہو گئے ساس تو سریر کو جنڈہ رکھنے کے لیے آتی ہے تو آپ ساس سے ہی ایک نہیں ہو اسے بھنڈہ ہو تو آپ سریر کے ساتھ کئی سے ایک ہو سکتے ہو تو پھر سریر میں جو بھی آپ ہو رہا ہے ارواب سمیدنہ بھے ہو سکتا ہے پیڑا ہو سکتا ہے کچھ بھی وہ سب انبھب وہ سمیدنہ ایک دم سے آپ سے بھنڈہ ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے تو ساس پہ دھیان دینا یہی ملوط بات ہوتے ہیں یہی کی چاہ بھی یہی تو ساس کو دیکھتے دیکھتے آپ ساس سے الگ ہو جائیں گے تو سریر سے بھی الگ ہو جائیں گے اور سریر کے بھاووں کے سمیدنہوں کے بھی الگ ہو جائیں گے تو سریر میں پیڑا ہے تو سریر میں ہوگی ہو جائیں گے آپ کے کچھ نہیں آپ بھنڈہ ہو جائیں گے تو آپ کو دیکھنا ہے ساس کو دیکھنا ہے اور کچھ ہو رہا ہے تو ایک ساتھ اس کو بھی دیکھنا بھنڈہ ہو جائیں گے بھنڈہ ہو جائیں گے